اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو بی جے پی کا ایم ایل اے ہریانہ کا رام گرجر اور انکر آریا آر ایس ایس بی ہیس بی کا آتنگوادی دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ میں ہم اگر پولیس آرمی ہٹ گئی بیچ میں سے موڈی جی اجازت دے دیئے تو ایک گھنٹے میں جتنے اینار سی اور سی اے کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں ان کو صاف کر دیں گے مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب کو صاف کر دیں گے یہ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز ٹی وی کے ماتم سے وٹس ایپ کے ماتم سے موبائل کے ماتم سے اکھباروں کے ماتم سے آتے ہیں دو چاہر ٹوچے ٹوچے لوگ دمکی دینے کا کام کرتے ہیں مییا جی اب یہ ہندوستان ریندر موتی جی کا ہے اگر ایسارہ ہو گیا نا ایک گھنٹے کے اندر سپائی کر دیں گے جیدہ نہیں میں کہتا ہوں میں اپنے جیلے کی گارانٹی لیتا ہوں میرے مجھے فرنگر اور سہارنپور جیلے کے جو میں چھڑ لڑکے چھاٹ کر کے لاؤں ایک بار پلیز ہمیں سیوہ کا موقع آوشے دیں دلی نہیں پورے ہندوستان سے ہم ان سبھی خلافت کے آندولن کے پکش میں کھڑے ہوئے لوگوں کی تصریف بہنگن جیسی کر دیں گے یہ میں گارانٹی لیتا ہوں آج وہ یہاں پر سیکولرزم کی بھر رہے ہیں ان کے ستاون دیش ہیں وہاں پر ایک بھی مسلمان کو کبھی بھی آپ دبائی جائیے سعودی عرب جائیے یہ جتنے بھی یہاں پر اندولن کر رہے ہیں یہ وہاں پچاس سال ساٹھ سال رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو وہاں کی ناغرکتہ نہیں ملے گی ہمارے اور ان کے بیچ میں صرف پولیس اور آرمی کھڑی ہوئی ہے نمبر ون کے حرامیوں انگریزوں کے دلالو سن لو آر ایس ایس بی جی پی کے عملے تو بھی اور انکر آریا حرامی تو بھی اچھے سے سن لیں بھئی ایک ہزار سال مسلمان حکومت کرے اس زمین پر بھارت کی کبھی ہم نے گولے ایک گھنٹے میں صاف کر دیں گے اپوزیشن والوں کو آج بھی منورٹی میں ہیں کیوں الحمدللہ اسلام کی برکت الحمدللہ قرآن حدیث کی برکت الحمدللہ اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی برکت کسی معصوم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کسی کا کوئی اعتراض ہے تو بات کریں گے لڑائی جگڑا شروع نہیں کر دیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا تو تمہارے کو بھی سمجھا رہے ہیں انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے انگریزوں کے پیروں پر بیٹنے والے دیش کے لیے ایک پسینہ خون کا خطرہ نہیں لگانے والے ہم کو مت سمجھاؤ تمہارے باپ انگریزوں سے نہیں پڑھ لی ہے ہم تو تم تو ان کی ناجائز اولاد ہے تمہارے کو تو کبھی بھی نہیں پڑھ لے سکتے انشاءاللہ لیکن دیش میں لڑائی جگڑا نہیں چاہ رہی ہم بھارت میں آگ نہیں چاہ رہی مارکارٹ نہیں چاہ رہی بھارت میں شانتی انتی ترخی چاہ رہی اسی لیے انصاف اور جسٹس سے رہو بول رہے اسی لیے ایکٹا کے ساتھ رہو بول رہے ہم مارکارٹ کی بات نہیں کر رہے کوئی بھی اگر مارکارٹ کی فساد کی بات کر رہا کوئی بھی لیڈر ہوں گا غلط ہے کسی بھی دھرم کا ہوں گا غلط ہے مارکارٹ کی بات نہیں بات ہوگی شانتی انتی کی غلط ہے تو غلط بولنے کی صحیح ہے تو صحیح مولنے کی سب سے انصاف کرنے کی اور بول رہے مسلمان دیشوں میں غیروں کو نیان دیتے ابے جائے لنکر آریا گھدے ملیشیا کو دیکھ پاگل ملیشیا کو دیکھ تو ملیشیا کے اندر کئی ہندووں کو نیشنلیٹی دی ہے مسلم ملک ہے کالیفائی نہیں بھی ہو رہے تو رہن دلی سے دے دالے مسلم ملک ہے ایسے کئی انڈونیشیا میں دیئے کئی مسلموں مالک میں دیتے ہیں نیشنلیٹی ہندووں کو بھی دیتے ہیں سکھوں کو حیسائیوں کو سب کو دیتے ملیشیا میں نہیں دیئے جھوٹے جھوٹے بات پہلا کیا آگ مت لگاؤ تمہاری اوقات نہیں ہے مسلمانوں سے بھیڑنے کی امریکہ ناٹو ہمارے سے پناہ مانگ رہا رشیا کو ہم مٹی چڑھا دیئے ایران اور روم کو مٹی چڑھا دیئے تمہارے باپ انگریزوں کی ایمپائر تھی بڑی ان کو تکڑے تکڑے الحمدللہ ہم کر دیئے تمہاری کیا اوقات ہے تم تو ان کے چیلے مافیا لکھنے والے ساورگر کی اولاد ہے تم تو لڑائی جگڑے کی بات مت کرو دیش میں شانتی اور ندی کی بات کرو بھارت کو چائنہ امریکہ سے آگے لگ جانے کی بات کرو آگے لگانے کی بات مت کرو آؤ ایک مالک اشور اللہ کی طرح اسی کی عبادت اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گراستے کی طرح دنیا میں کامیابی عزت آخرت میں کامیابی عزت ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن حدیس کا یہی حکم ویدہ، گیتہ، اپنیشت، بائبل، گرو گرن کا یہی حکم اللہ رسول اللہ کا یہی حکم شریرام شریف کشنا کا یہی حکم پڑو جاہل ہو گوان رہ کے گٹر میں سے گیز بنانے کی چکر میں کلاوٹس میں ریڈار شپانے کی چکر میں جاہلوں کے جیسے رہ جائیں گے تو ایسی جاہلوں کے جیسے مڑ جائیں گے برباد ہو جائیں گے خود بھی اور دیش کو برباد کریں گے مت کرو اسلام لاؤ خود کو بچاؤ دیش کو بتاؤ شانتی انتی کی بات کرو اسلام لاؤ دیش بچاؤ سلام علیکم